بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گھر پنفان کے ناظر اکرام اس وقت کے اندازہ قدادی پاکستان میں چالیس عزت کے قریب ایسے بچے موجود ہیں جو کہ ایک ایسی بیماری میں مطلعہ ہیں جس کا نام ہے مال، نیٹریشن، سوکڑا پن یا گذائیت کی کمی تو سوکڑا پن ہوتا کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور سوکڑا پن کی وجہ سے بچے کی زندگی پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور بچے کو زندگی میں کون کون سے مسائل کا سامن کرنا پڑ سکتے ہیں اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں دی ایج کی ایسی بکھر نے ایک بہت بڑا نام اور ڈسٹرک بکھر کا بھی بہت بڑا نام ہے جناب ڈاکٹر یاسمی نیزی صاحبہ تو میں میڈام پشکر گزاروں کے آج پھر سے نے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ ٹائم کیا تو میڈام سے اس مطلعے کے بات کرتے ہیں دینار ڈاکٹر یاسمی نیزی صاحبہ اسلام علیکم میڈام اسلام ڈاکٹر فان آج بہت ہی حساس موضوع پر ہی آئے ہیں اور ہمارے رسے سمجھ دیں گے پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے سیہر کے لیے آسی اور مجھے امید ہے کہ آج اس اگائی سے ہمارے اتنے والدین ہیں تمام خاص طور پر جو دہی لگ میں رہتے ہیں یا جو زیادہ پڑے لکھیں نہیں ہیں میڈے کو اس سے کافی مستفید ہوئی ہے میڈام میرے خیال میں اس کی آگائی بہت کام ہے سکڑا پان کی پاکستان میں جی بے کل ہمارے بلک میں اس میں سکڑا پان کی جو ایک میل وجوہات میں سے ایک جو وجہ ہے وہ یہی ہے ہمارے لوگ جو نے پڑے لکھے نہیں ہیں پھر اگر پڑے لکھے نہیں ہیں تو ان کو آگائی بہت کام ہے چھیک اچھے میڈام جی بتائیں کہ سکڑا پان ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے جی ڈاکٹر پان سکڑا پان جو ہے پاکستان میں جو ہم اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی بنیادی ایک وجہ پورا کی کمی ہے تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کی جو ایک متوازن غزہ ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی ایک جوز بھی کم ہو جیسے ہماری متوازن غزہ کیا ہوتی ہے اس میں پروٹین ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے اور اس کے علاوہ پیٹ ہیں اس میں اور آپ کی جو منرلز ہیں وائٹومنز ہیں تو اس میں سے کوئی بھی جوز کم ہوگا آپ اس کو ایک تو ہی اٹھا پورا کیا دے نہیں رہے یا پھر اگر آپ دے رہے ہیں اس کو میں بولتے ہیں چائے صاحب کو تو اگر آپ کا جو اتخاب ہے پورا کیا وہ ٹھیک نہیں ہے تو ان دونوں صورتوں میں آپ کا بچہ جو ہے وہ صورتے بند کا شکار ہو جائے گا اور وجوہات اس میں بہت ساری ہوتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم ایک پیدائش سے لے کر دیکھیں تو تو ہمارا جو ماں ہوتی ہے اگر ماں جو ہے وہ قرآتی کمی کے شکار تھی اس نے متوازم دیزار نہیں لی تو ظاہر ہے اس کا جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ صورتے بند کا شکار ہوتا ہے اور ہمارے میں پاکستان میں ایک علمیہ ہے کہ ہمیشہ ماں جو ہے وہ پہلے سی غلائت کے کمی کا شکار نہیں ہے جی یہ بھی ایک بڑا وسیع موجود ہے کہ ہماری ماں میں بھی بہت زیادہ کیونکہ قرآتی کمی ہے کیونکہ قرآتی کمی ہے اور اس کے بہت زیادہ جو ہاتھ ہیں تو اس کا زائر ہے کیونکہ جو ایک زائدہ بچے ہیں اس کو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مائن ہے وہ اکثر دیکھ رہی ہے اور آپ کے لئے بڑی حرام کن بار ہوگی اور نمائیں گے یہ شام کن بار ہوگی ہے کہ ہمارے اسی سی صرف بچے ہیں ان کو مائن اپنا خادستان جیسے ہی دینا چاہیے یہ اپنا دور نہیں پلا رہی ہوتی یہ بہت بہت بڑا ادمی ہے یہ پاکستان میں اس لئے بڑا بڑا ایسیو ہے جس پہ آگائیں ہم دینے کی کوشش ہی کریں اور دنائیں کی بھی بھی اسی اپادیت ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جب بچہ چھاڑ سے چھے ماں پہ ہو جاتا ہے بچہ چھے ماں پہ ہو جاتا ہے اس کو خراب شروع کرنا ہے وہ بھی لوگوں کو آگائیں نہیں ہیں پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ خراب دینے ہوں پھر دوسرے نمبر پہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں خراب دینے ہوں پہنسی ہے تو ان دونوں میں اصل دو وجوات ہیں ایک ماں کا اپنے بچے کو دھو نہ پلانا اور پھر خراب نہ دینا چھے ماں کا یہ دونوں بنیاجی وجوات ہیں سکرے پہنے اس کے بعد پھر ہم اگر دیکھیں کہ بچہ ماں کا گروپی پی رہا تھا اور چھے ماں پہ جاتا ہے تو اپنے بچہ ملے نہیں پہنے پہ سکرے ہوں کم کہ سکتے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سوٹر کیا ہے تو جب بچہ لے کے آتے ہیں تو ان کی نظر میں بچہ نارمل ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں کہ ٹھیک کسی آتے ہیں بچہ نہیں کہے وہ عمومن آتے بخار کے لیے خانسی کے لیے ہیں لیکن جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو بچہ میں سوٹر کیا نظر آ رہا ہے اب اس کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس اب ڈاکٹر کے لیے ہیں اس میں ایک جو ہمیں گورنمنٹ پتہ سے بھی اور ہمارے لیے ایک انسٹرکشن ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے ہم اس کا جو بازو ہے اس کی ہم پہمائش لیتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں پٹھے لے اور وہ جنبی ہیں اس کی ہم پہمائش کر کے بکاتے ہیں کیا یہ بچہ سوٹے پن میں آ رہا ہے یا یہ بچہ نارمل ہے تو ایک پہ یہی چیز ہے دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ اگر ہمارے پاس آیا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے اور جب ہم اس کی میرمیٹ لیتے ہیں ہائٹ کی اس کا جو قد ہے اگر اس کی عمر کے لحاظ سے وہ قد اس کا کام ہوتا ہے تو پھر یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں اور پھر رائے اس کا دوئیٹ کی کیا جاتا ہے اس کا بشن دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملاب میں بتاتے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ سوٹے پن پشکار ہمیں اتنا ہے اچھے میرے شعبہ سیحت میں ہمیں ایک لاب استعمال کرتے ہیں سٹنٹنگ گروہ تو یہ سٹنٹنگ گروہ کیا ہوتی ہے سٹنٹنگ گروہ ہم لاب استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک بچہ اگر ہمارے پاس آیا ہے فرسنے گروہ سال کا ہے یا دو سال کا اور وہ آپ کو ملنے ندھانی آئے ہیں اور آپ نے جب اس بچے کو دیکھا اس کی میرمیٹ کی تو آپ کو لگا کہ اس کا جو قد ہے اپنی عمر کے لئے سے کم ہے تو آپ اس کو بھی سٹنڈنگ گروہ سٹنڈنگ گروہ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ بچے کی عمر ہے اس کے لئے سے اس کا جو قد ہے وہ کام ہوتا ہے سٹنڈنگ گروہ اور ایک اور ناد استعمال ہوتا ہے موگ موگ بھی سوکڑے پانس یہ کارتفیت ہے کس کا انتانہ ہوتا ہے یہ موگ کیا ہوتا ہے یہ موگ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا اثر میں اس کو امیلیویشن دینا چاہے اپر آرم سر کانفرنس آپ بچے کو بائیں بازو ہوتا ہے اس کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم میر کرتے ہیں میرنگ ٹیپ کے ذریعے اب اس کے اوپر کالیت پیمانہ ہوتا ہے جس میں بتاتے ہیں کہ یہ بچہ سوکڑے پندر شکار نہیں ہے اب یہ بچہ سوکڑے پندر جب جہا رہا ہے اب یہ بچہ سوکڑے پندر جب جہا رہا ہے ایک شدیل خطرے میں ہے بچہ اس کی میرمنٹ کی جاتی ہے اس کو موق موق ہے پاکستان میں اسی پیشنے قریب جو ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو آپ کے نظریک جو ماں کا دودھ ہے اس کی کیا کیا فائدہ ہے کیا کیا فادیت ہے یہ تو میں کنڈی بتا دیں اچھا دیکھیں ہمارا مذہب ہے اس میں سب سے پہلے اگر موسی کو ہی اگر پورٹ کر لیں سائنس کی طرف نہ جائیں سائنس کی طرف نہ جائیں ہمارا تو قرآن کہتا ہے کہ آپ جو ماں ہیں وہ اپنے بچے کو دو سال تک بھول کریں پھر اس کے بعد اگر ہم میڈیکل بھی طرف آ جائیں تو جب ہم اس دودھ کی بناورت دیکھتے ہیں تو اس دودھ پہ اندر وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک بچے کی نشنا باتی کیلئے کافی ہوتی ہیں اور اس میں پانیوں بھی ہے اس میں سارے وائٹومنٹس بھی ہیں اس میں بیماری کے خلاف مطافت پیدا تھی ہیں تو ہم سارے چیزیں ہیں جو ایک بچے کو چاہیے اس لئے ماں کا دودھ تو آپ کہنا چاہیے کہ لازمی اور پہلا جز ہے جو کہ بچے کی ضرورت ہے اور یہ ماں کی سمیداری بھی ہے جو اپنے بچے کو بھول کرنا ہے اچھے میڈم ایک بچہ ہے اس میں کب خوراک شروع کرنے چاہیے جو ایک ساتھ سے کم عمر بچے ہوتے ہیں ان میں کس عمر میں خوراک شروع کرنے چاہیے اور کون کون سے خوراک دینے چاہیے جو بچے کی ایڈیوی ایک ایج ہوتی ہے اور جو ہم کہیں ایک مناسب عمر جس میں آپ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے ایڈیوی اس کی ضرورت نہیں کر رہا تو آپ اس کو خوراک پر ڈالیں وہ جو ہمیں ایڈیوی اچھے بچے ایڈیوی اچھے بچے ہیں اور ہمیشہ دیکھیں کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں ہمیں ایسی خوراک شروع کرنے ہیں جو دھور کے قریب تر ہیں تو ہمیں ماں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو دھنیو چھوڑا چھوڑا شروع کریں اور جیسے دیکھیں وہ برداش کر رہے ہیں پھر اچھے چھوڑا شروع کر دیں بچے 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 بچہ بہت چھوڑا ہے آپ اس کو اقصر میں یہ بتاتے ہیں کہ بچے بچے بزر 간دھو پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آٹھ ماں میں ہوں اچھے اچھے بچے بچے سے نان کے لاشیدھ کر لیا ہے تو نان کی بچے واقع ہے ایک سنیلی لیلہ کی طرح سوڑ سوڑا ہے آپ اس کو خوراک پڑھا لیں تو وہ کے ساتھ ان کو خوراک پڑھتے ہیں جو کھوڑی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا بچہ مناسیف ادھر بھی لے گا اور اس کا قدر بھی شکر بندہ بھی شکار کرتے ہیں صحیح صحیح میں ایک اور سوال ہے جو بہت ہی عام دیکھے ہوئے ملا ہے اکثر بچے جو ہوتے وہ گائے قدود استعمال کر رہے تھے ایک سار سے کم عمر بچوں میں کیا آپ کے نزید ایک سار سے کم عمر بچوں میں گائے قدود دینا ہے یا نہیں اور اس گائے قدود کا شکر بندہ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں اس کا بڑا قریبی تعلق ہے دیکھیں ایک سار سے نیچے جو ہماری میڈکل ہے اور ہماری کتابیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ گائے قدود نہ آ دیں اچھا نہیں دے رہتے ہیں اس کی بہت ساری وجہبات ہیں دیکھیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو آگائے بھی ایک گائے قدود کیوں ہمانا کر رہے ہیں صحیح گائے قدود ہے اس میں مادنیات کہنے چاہتے ہیں یہ منرلس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو گائے کے بچے کیلئے بنائے دیا ہے وہ اس گائے کے بچے کیلئے برداشت کرنا سام ہوتا ہے لیکن جو انسان کا بچہ ہوتا ہے اس کے گھرتے بہت ہی ناظر ہوتے ہیں اب جب آپ اس کو گائے کا بھولت دہ رہے ہوتے ہیں اور پانی نہیں میا رہے ہیں آپ دے رہے ہیں اب آپ اس کی گھرتے انکو تک لڑھ بڑھا رہے ہیں ان کو سارے جو مادنیات ہیں یا لوگ سوڑھوں اس گائے کے لیوں باہر نکال دیں اس کے لیے گھرتے ہیں صحیح تو وہ بچے کے لئے ایک آپ ایسے سمجھیں کہ اس کے بردوں کو آپ کو سطرے میں ڈال رہے ہیں کیا کہ جو ابھی اس پروپر بڑھیں ہی نہیں ہیں پھر درسے نور پہ آگے انشاء کہتے ہیں کہ ہم کو اس کو بدلہ کر دیتے ہیں جب آپ اس کو بدلہ کر دیں گے اس کی نیزائیت کم ہوگی اس کی پادیت کم ہوگی تو آپ کے بچے اپنی دوبارہ اس کی سکرہ پن کا شکاہ کریں تو گائے کا دو جو ہے وہ کسی صورت بھی ایک سار سے نیچے کے بچے میں نہیں دینا چاہیے اور اس کا دنوں بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ آپ دائے کا دودھوں ہیں اور یہ صرف کا باعث بنے گا ٹھیک اچھا میڈم ایک اور سوال ہے جو پاکستان میں عام میں پلاتی ہے بچے کو فارمولا میرے تو ڈبے بڑا دودھ ہے تو ڈبے کا دودھ پینے کے بابوں میں بچے کمزور نظر آتے ہیں کیا آپ نزدیک جو فارمولا میلک ہے ڈبے کا دودھ اس کا بھی کوئی سوکڑے پاک سے تعلق ہے فارمولا میرے تو میں نے جو دیکھا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ سوپڑا پاکستان اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکیٹ بان جب ماں اپنا دھوپ نہیں دے رہے گی اور وہ اس کو فارمولا میرے پر ڈال دیا ہے تو جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو فارمولا میرے کمپنیز ہوتی ہیں ان کے عریبز بہت زیادہ ہوتے ہیں صحیح اب ہر بتا اس کو اپنے ہی کر رہا ہوتا ٹھیک ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے دیہاتوں میں بھی فارمولا میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک تفاہ رہی ہیں تو اس کے بعد ان کی جو جیب ہے اس کو بڑا بھائی پایا ہے صحیح تو اب ان کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ ایسا طریقہ اپنا ایج ہے جسے بچہ جو ہے اس کو دل بھی دیا جا سکے اور ان کی جیب ہے اس میں درانہ کھتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کی اور اس میں پانی زیادہ اور دودھ کم ڈانا شکر کر کر صحیح صحیح اب اس کو دل بھی دانہ شکر کر языک اب اس سے کہا ہوتا ہے بچہ بچارہ بار بار موضفل نہیں جا رہا ہے وہ ماں کہتے ہیں کہ میں پیچھوں کتنا دودھ بلاتیوں بار 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 موضفل ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دودھ بنانے کا طریقہ ہی چیئے نہیں ہوتا اب اسی کو دل بھی دل بھی دل بھی ہے کہ بچہ جائے اس کو نیشن میں نہیں جائے میں آیا بھی نہیں جائے وہ پچھائی بھی رائے گا اور اس کی جو گروت ہونی ہے وہ بھی نہیں ہوتے گی اور وہ پر صکرہ پان میں شکار ہوتے ہیں یہ جو ہفاظتی ٹھیکی ہوتے ہیں وہ ویکسینیشن جو دو سا سے کم مہر بچوں میں کرواتے ہیں تو اس کا کچھ سوکڑہ پان سے تعلق ہے یا نی یہ کچھ سوکڑہ پان کو کم کر سکتی ہے ویکسینیشن ہفاظتی ٹیکی یا نہیں ویکسینیشن کا بہت بڑا تعلق ہے سکرہ پندکہ نہیں صحیح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بیماریاں دے خلاف ہم ویکسین ریمیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں دو سال سے دیچھے آپ دیکھیں جو ان بیماری سے بچہ ہوگا جیسی اسحال سے بچے گا نمونیا سے بچے گا گردن دوڑ بخار سے بچے گا ڈیوی سے بچے گا تو ذہن بچے کی نشنوارت ہی ہوگی جو بچہ جو مار ہوگا پھر پر پرات بھی نہیں کھائے گا اور جو پرات نہیں کھائے گا تو دو سال سے بچے جو آپ کے بچے ہیں جتنی بھی ویکسینیشن بہت باٹا پاکستان کے طرح سے آپ کو ریمینڈیڈ ہے اپنے بچے کو ضرور لگو اچھا میرے اب آخر میں آخری سوال ہے کہ آپ ولدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس بیماری کے متعلق اور اوورا دیکھیں پاکستان میں اس تائم سوڑا پند بہت زیادہ ہے ہمارے بچے جنرائز کا شکار ہیں اور آپ کو بتا ہے جب بچہ سوڑا پندہ شکار ہوگا اس کے دماغ کو بڑھوکی کے لیے پہلے دو سالے بچے کی بڑے اہم ہوتے ہیں اور اس میں اگر بچے کو پرات نہیں بھی تو ظاہر ہے کہ اس کا دماغ کی بچے کسی کام نہیں کرے گا اور نشنوان نہیں پائے گا جو کہ ایک سے ہفت مند بچے کا دماغ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں بچے ماں باپ کی جو میرا ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے کہ جو ماں ہیں وہ اپنے بچے کو اپنا دل پلائیں شیما تک شیما کے بعد اس کو پرات دیں جیسے جو مددہ ہے اس کو اپنے بچے کو پرات مکمل کروائیں اور اس طرح سے آپ کا بچے وہ انشاءاللہ سوڑے پندہ میں شکار نہیں ہوگا اور آپ اس ملک کو ایک صحت مند جو ہے نوہر سوسائیٹی کہنا چاہیے یا ایک صحت مند پڑھ کے طور پر نمو بیشت کریں گے تو میڈیم آخر میں میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں پہ پھر میں تائم دینے کے لئے تو عزیلی آزمین یہ تھی ہماری آج کے اگائی سوکڑپن اور گزائی کے کمی کے متعلق تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ پیغام ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو ازت زیادہ شیئر کرتا کہ ازت زیادہ ہمارے دین کو اس کے متعلق اگائی ہو سکے اور جو ہمارے پاکستان اس سے اس قسم کے مسائر کا خاتم ہو سکتے بیماری کا خاتم ہو سکتے تو جہاں بھی رہے اپنا خیار رکھیں پاکستان زندہ باد اللہ آپ نے کے بعد